بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی جگہ پر اللہ والا رہتا تھا اس کی بیوی بڑی بدزبان اور ناشکری تھی جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا چنانچہ ایک مرتبہ جب دو تین روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت برا بھلا سنایا کہنے لگی کہ بال بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو نکھٹو گھر میں بیٹھا رہتا ہے کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی رات کے وقت شور نہ مچا میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ عجرت ملے گی تیرے سامنے لاکر رکھ دوں گا چنانچہ وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ مانی باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک ذکرِ الہی میں مصروف رہا اور رات کو چھپکے سے گھر میں چلا گیا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا توفان برپا کرے گی صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر کر لاؤں گا رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی میاں اب تک کہا تھے اور کیا کما کر لائے اس نے جواب دیا میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے اس پر عورت نے چلا کر کہا ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدے کرتے پھر رہے ہیں پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادتِ الٰہی میں عشاء تک مصروف رہا پھر رات کے آدھے پہر جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی دونوں دن کی مزدوری لائے ہو اس بیچارے نے گھبرا کر کہا آقا نے کل تینوں دنوں کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے یہ سن کر عورت آگ بگولہ ہو کر کہنے لگی اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح تینوں دن کی مزدوری لے آنا ورنہ اپنا مو نہ دکھانا صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا تینوں دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا وہ سیدھا جنگل میں جا کر عبادتِ الٰہی میں مشغول ہو گیا اور پھر آدھی رات عورت کے خوف سے اسی تھیلی میں ریت بھر لیا کہ رات اس بہانے گزر جائے گی اور عورت کی بدزبانی سے بھی بچ جاؤں گا مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپس جانے کا ارادہ کر لیا مگر اچانک گھر میں سے خوشبو آئی اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہنے لگی کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدھوش پیٹی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبس پوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے لے اپنے شوہر کی تین دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ عیزہ نہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے میری مزدوری کی تھی اس قدر عجرت مل گئی زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا آئندہ اس کا خیال رکھنا اور اس نے مجھے یہ تھیلی دی ہے جس میں پچاس درہم ہے دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معتر کر رہی ہے یہ سن کر وہ بندہ خدا کی حمد و سنا میں کھو گیا اور عورت اس کو شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یا خدا یہ کیا معاملہ ہے پشحالی میں یہ پریشان حال کیوں ہے چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ سارا دن عبادتِ الہی میں مصروف رہا رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ بہانہ کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے مگر میرے مالکِ حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی اس پر میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے دیکھ آج اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لیا ہوں تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی کو خالی کریں تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی ایسے جواہرات سے بھری ہوئی ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے یہ حال دیکھ کر اس اللہ کے بندے نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی میرے پیارے دوستوں ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالی اس کی غیب سے مدد فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین